ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ پریشان ہے فیلحال ایسا لگ نہیں رہا کہ انہیں کوئی راحت مل پائے گی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ترست ہیں جو لوگ ان راستوں سے گزرتے ہیں ان کا سمیہ بھی برباد ہو رہا ہے پریشانیہ لگ سمیہ آرون کمار سنگھ ہے سر یہ بتائیے راستہ شام سے کھلا تھا اور آج صبح بھی میرے کیمرے دورہ بھی یہ ریکارڈڈیڈ ہے کہ راستہ کھلا تھا اور ہم بھی یہاں پہ صبح سے تھے تو ایک دم سے یہ راستہ کیوں بند کر دیا گیا کوئی راستہ نہیں کھلا گیا تھا نہ کوئی راستہ کھلا ہے امرجنسی میں کوئی ایمبولنس ہے اگر کسی آپ نے جان خطرے میں اس کو اپس یہاں سے پاس کرایا جا رہا ہے جان کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ صبح تو گاڑیوں کے آواجائی نارمل تھی اگر کوئی گاڑی ایمبولنس کے ساتھ نکلنا چاہے گی ایمبولنس کے ساتھ نہیں سر آواجائی نارمل تھی کوئی آواجائی نہیں یہاں سے ٹرافک ابھی بند راستہ بند ہے تو راستہ کھلنے کی بات سے پولیس انکار کر رہی ہے آئیے ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہماری سیوگی ایلہ کازمی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے ایلہ خبر آئی کی راستہ کھل گیا پھر وہ راستہ بند کر دیا گیا پھر ہوا کیا ایلہ کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں شاید میری آواز نہیں جا پا رہی ایلہ تک دوبارہ ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے لیکن ظاہر طور پر سوال یہ ہے کہ آخر یہ راستہ کب کھلے گا لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں جیام کی وجہ سے ان کا سمیہ برباد ہو رہا اندھن برباد سمیہ پر لوگ پہنچنے ہی پا رہے ہیں یہ جو تیرہ اے راستہ ہے جہاں پر پردرشن کاری پچھلے کافی دنوں سے ڈٹے ہوئے ہیں اس وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ دلی کا یہ پورا حصہ مانو بندھک ہو آئی ایم آپ کو دکھاتے ہیں اسی جگہ سے موقع سے ایلا کازمی کی ایک رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں خالندی کنچ اور فریدہ بات کی اور جانے والی نویڈا کی اور سے یہ آ رہی سڑک پر ایک بار پھر سے بیریکیڈ لگا دیئے گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پبلک آ کے کھڑی ہو گئی ہے لوگ یہاں پر کھڑے ہو گئے اور افرات افریقہ محول بھی ہے یہاں پر اور پولیس والوں سے جب یہاں پر بات کی گئی تھی تب انہوں نے یہی بولا تھا کہ اس راستے کو کھول دیا گیا ہے اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ آج شیوراتری ہے اس لئے کچھ دیر کے لئے راہات دی تھی اب یہ بتائیے کہ کچھ دیر پہلے جب ای بی پی نیوز کیٹین یہاں پر پہنچی تھی تو راستہ کھلا وار نظر آیا تھا گاڑیاں جا رہی تھی اس سے کئی دیر تک کہ ہم نے یہاں پر آ کر دو سے تین بار پرتال کری جب ہمیں یہ راستہ کھلا ملا اور اب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس راستے کو پولیس نے ایک بار پھر سے بیریکیٹ لگا کر کے بند کر دیا سر یہ بتائیے کہ آپ نے دوبارہ سے بیریکیٹ لگا کر کے کیوں بند کر دیا سر آپ آپ گاڑیوں کو کیوں نہیں جانے دیں گاڑی آگے بڑھائی سے جام صبح کھولا تھا تو یہ آپ کیوں بند کر دیا پولیس سر کیمرہ ادھر کری دیکھئے جام کتنا ہو رہا ہے جام تو آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے جب جام زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسا کرنا پڑتا ہے جام لوگاں پر احسان ہو جاتے ہیں تو صبح ہی راستے ہمیں تو یہ جانکاری آپ لوگوں نے دیئے کہ کل سے ہی راستہ کھول دیا آپ کے ساتھیوں اور آپ سے یہی پوچھا تھا آپ مکر چاہئے لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ راستہ کھولا ہے کامڑیاں بھی نکل رہے ہیں گاڑی بھی خراب ہوگی پورا جام ہوگا لیکن یہ جانکاری آپ نے نہیں دیا اور آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ راستہ کھول دیا گیا ہے آج صبح اور یہ راستہ کھولا ہوا تھا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لگتا ہے کہ یہ دلی اور نویڈا پولیس یہاں پر نہیں چاہتی کہ لوگوں کو رہات ملے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے کتی زیادہ افرات تیلا کازمی کی ریپورٹ آپ نے دیکھی سوال یہی کہ اگر راستہ کھولا گیا تھا تو پھر واپس بند کیوں کر دیا گیا نیوز چینل اتحاس کے سب سے بڑی سیریز پردھان مانتری سیریز ٹو شنیوار رات دس بڑی